بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد کیارے چھاتروں اور عزیز دوستو آپ کے سامنے توحید کا سبجیکٹ چل رہا ہے اور اس میں ہم وسیلے التوصل کی بات لے کر کے آ رہے ہیں جس میں ابھی تک ہم نے یہ بتایا کہ وسیلے کی کئی صورتیں ہیں جواز کی جائز ہونے کی اور کئی صورتیں ہیں ناجائز ہونے کی تو ابھی ہم آپ کے سامنے جائز وسیلے کی کئی قسمیں کئی قائن اور کئی پرکار آپ کے سامنے لائے اور ہم اور بھی کچھ پرکار جائز وسیلے کی آپ کے سامنے لائے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچے پکے مومن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے تو اب تک کے پانچ شکلیں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ سب جائز ہے وہ وسیلہ ابھی چھتی شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے فرماتے ہیں اللہ کی طرف عمل سالح کا وسیلہ پکڑنا بھی جائز ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ انسان اپنی دعا کے درمے اپنے عمل سالح کا ذکر کرے جو کہ مطلب کے حصول کے لئے سبب بن جائے اس کے مثال بنی اسرائیل کے ان تین انسانوں کا واقعہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تین آدمی نکلے چلتے جا رہے تھے یعنی بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا جو واقعہ مشہور ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ تین آدمی نکلے چلتے جا رہے تھے کہ ان پر بارش آگئی تو وہ پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گئے کہ اتنے میں اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر کا ٹکڑا گرا اور غار کا مہ بند ہو گیا یعنی کھوہ میں ان لوگوں نے پناہ لیا تھا ایک پہاڑ کے کھوہ میں گز گئے تھے بارش سے بچنے کے لیے تو ایک پہاڑ کا ٹکڑا گرا اور کھوہ کا مو بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم اللہ سے دعا کرو اپنے اچھے عمل کا وسیلہ بنا کر جس کو تم نے کیا ہو تو ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے والدین تھے جو لمبی عمر والے کافی بڑھے ہو چکے تھے میں گھر سے نکلتا اپنے جانوروں کو چراتا پھر گھر آتا اور دودھ دوہتا اور وہ دودھ لے کر حاضر ہوتا اور اسے اپنے والدین کو دیتا تو وہ اسے پیتے اس کے بعد اپنے نننے مننے بچوں کو پلاتا پھر اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا ایک رات آنے میں مجھے دیر ہو گئی جب گھر پہنچا تو میرے ماں باب سو گئے تھے اور وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں نے انہیں بیدار نہیں کیا میں نے انہیں جاگانہ مناسب نہیں سمجھا اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیر کے پاس بلبلاتے رہے لیکن میں لیکن میں برابر یوں ہی ٹک ٹکی لگائے کھڑا رہا لیکن میں برابر یوں ہی ٹک ٹکی لگائے کھڑا رہا اور میرے والدین سوتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گیا اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے خوشی کے لئے کیا ہے تو ہم سے یہ مصیبت اس قدر ہٹا دے جس سے میں آسمان دیکھ سکوں یعنی اس نے جو ہے اپنے ماں باپ کو وہ پھر بھی جو ہے جو ہے دودھ اس وقت پھلایا جب وہ لو رات صبح کو اٹھے اور سب کو راتور بھوکے رہے خود اور عوضوں کے ساتھ لیکن اللہ کے لئے اور اللہ کے در سے امام آپ کی خدمت کے لئے انہوں نے جو ہے رات پر انتظار کیا تو اس نے اس وسیلے سے دعا کیا کہ یا اللہ یہ کام میں نے آپ کے لئے کیا تھا یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ نے ان پر اتنی آسانی کی کہ تھوڑا سا جو ہے کھوہ کا حصہ کھلا انہیں آسمان کچھ نظر آنے لگا اب دوسرے نے کہا اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے ایک سے محبت کرتا تھا اتنی بے پناہ محبت جس طرح ایک انسان عورتوں سے کرتا ہے تو اس عورت نے کہا کہ تم اسے اسی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو جب تم اسے سو دینار عطا کر دو یہ سن کر میں مبلغ کے لئے کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ اتنے دینار ہم نے جمع کر لیے جب بدفعلی کے لئے ان کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو وہ بولی اللہ سے ڈر اس محر کو نہ توڑ مگر اس کے جائز حق کے ساتھ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیری خوشی کیلئے کیا ہے تو ہم سے یہ بلا اور مصیبت کو ٹال دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دو تہائی راستہ کھول دیا یعنی اس کی دعا جیسے پوری ہوئی اللہ نے اس کے لئے راستہ کو اور کھول دیا اب تیسرے کی باری تھی تیسرے نے کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں عدرت پر کہ عدرت پر میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس کی مزدوری مکعی کا ایک گلہ تھا ایک گلہ تھا تو میں نے اسے اس کی طرف اس کی تیشدہ مزدوری دی جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کی مزدوری والی مکعی کے حصے کی کاش کی اور پھر اس سے میں نے گائیں خریدی اس کے چرواہیں خریدے ایک زمانے کے بعد پھر وہ آیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے میرا حق دے دے تو میں نے کہا تم ان گائیوں اور ان چرواہوں کی طرف جاؤ یہ سب تمہارا ہی ہے اس نے کہا کیا تو مجھ سے مزاک کرتا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے مزاک نہیں کرتا بلکہ حقیقت میں یہ سب تمہارا ہی ہے اے اللہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور خوشی کے لئے کیا ہے تو ہم سے اس مسئیبت کو ہٹا دے تو اللہ کے حکم سے وہ مسئیبت ان سے ہٹ گئی تو یہ جو ہے پھر نیک عمل کے وسیلے کی مثال ہے کہ کوئی نیک عمل بندہ کیا ہو تو اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتا ہے آگے فرماتے ہیں تو یہ مثال اس آدمی کی مکمل وفاداری معاملہ حسنہ کے اچھی مثال ہے ورنہ وہ آدمی اس بات پر بھی قادر تھا کہ جب مزدوری جب مزدور اپنی مزدوری کے لئے دوبارہ آیا تو اسے اس کی وہی مزدوری دے دیتا اور معاملہ ختم ہو جاتا لیکن اس کی امانت اور امانت اور وفاداری کا تقاضہ تھا کہ اس کی مزدوری سے جو کمایا تھا سب اسی کے حبالے کر دیا تو اگر کوئی دعا کرنے والا اس سے دعا کرے اللہ منی اسألوک ببری والدی ان ان توفقنی لبری اولادی بی اے اللہ اللہ منی اسألوک ببری والدی ان توفقنی لبری اولادی بی اے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں میرا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا واسطہ دے کر کہ تو میری اولاد کو میرے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرما تو یہ صحیح ہے کیونکہ عمل سالح کا یہاں وسیلہ اختیار کیا گیا ہے تو یہ سب ہوئی وسیلے کے جائز ہونے کی سکلے اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن وہ قسم جس سے اللہ کا توسل پکڑنا جائز نہیں تو در حقیقت عمر واقع میں وہ وسیلہ ہے ہی نہیں وہ وسیلہ ہے ہی نہیں جیسا کہ ذات پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسیلہ پکڑنا تو اس کو ابھی ہم اگلے ایک مستقل سبق میں پیش کریں گے تب تک کے لیے ہم اس سبق کو آج ہم اتنے پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم اس کے بعد والی سبق میں ناجائز وسیلے کی شکلیں آپ کے سانے پیش کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر ودعمان ان الحمدللہ رب العالمین